یہ میں آپ کوئشننبر 19 ہے تو اس اسیز میں آپ کوئشننڈی تک تک جتنے بھی کوئشن ہے اس میں ہمیں انیو قولٹی کو سورل کرنا ہوگا اور اس کے آنسر کو انٹرور میں ریپریزنٹ کرنا ہوگا مطلب یہ ہے کہ یوننی опئی اینٹرور کی یوننی میں لکھنا ہوگا اور لاسٹ میں اس کے سلوشن کو ایک ریل لائن میں بھی ریپریزنٹ کرنا ہوگا ہماردو 90 کو سن girl까 Brown کرنےんです دیکھو اس ایکپسیلیٹ ویلیوییو دیدہے کی آگر اگر جہاں آگر ایکس رابط سکے لوacking رسال ہو اورہاً لیکن دینے کےھا گزی بھی کمارٹ سکے تو بے ایک کردود میں minim دنیا تو یہ دیکھو اس سن کھونکاس ماہین اس ہے نفس فرمولہ پر مارس اندھیا گیا اس کا لیس دین ٹو تو میں اس لیٹ سکتا ہوں میں سکتا ہم تمام مارس انھن ہے تو اس فرمول ہے کہ میرے دیکھیں منس ٹو کانسٹنٹ وی ایک صرف ڈیک اور دیکھیں اس کا سلوشن سیٹ کیا بنے گا مینس ٹو سے ٹو تک تو میں لوڈ دیتا ہوں مینس ٹو سے ٹو تک اب یہ دیکھیں انہی ایک اپن انٹر والیا اپن انٹر والا کہ اگر less than ہو یا greater than ہو تو وہ open interval کو ظاہر کرتا ہے تو یہ open less than اور ساتھ میں equal to کا بھی option ہوتا تو یہ less than ہے اگر یہ less than کے ساتھ equal to ہوتا تو پھر یہ interval close interval ہوتا ہے یا ہم سکیئر پریکٹ کا یوز کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس کو ہم ایک ریئر لائن میں کیسے represent کریں گے میں ایک ریئر لائن بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک zero point ہے اور یہاں جیسے کہ ایک positive two اور یہاں میں پاس negative two ہوگا تو یہ negative two ہے اور یہ positive two ہے تو negative two سے two تک ہے تو یعنی کہ اس کے اندر ہوا رہا area جو ہے وہ bolt ہوگا اب اس کے انٹرول کو open ہی رہنے دیکھیں کہ یہ دیکھیں open interval میں لکھا ہوا ہے دیکھیں یہ میں پاس question number twenty ہے تو اسے سول کرنے کے لئے دیکھیں اگر کسی بھی variable کا mark sign دیا جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں ایکس کام اگر mark sign ہو اور وہ less than equal to اساتھ میں کسی بھی constant کے تو equal ہوتا ہے minus constant which is less than equal to x which is less than equal to positive constant کے سیم یہی چیز میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہاں یہ شو کرو ہیں اور اس کے بعد میں یہاں لکھتا ہوں minus two less than equal to x which is less than equal to two کے اب دیکھیں اگر یہاں صرف less than ہوتا equal to نہ ہوتا صرف less than ہوتا اور یہاں بھی less than ہوتا پھر یہ open interval ہوتا اب یہ open interval نہیں ہے اب یہ close interval ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں یہ equal to کا sign بھی آیا ہوئے تو اس وجہ سے close interval کو represent کرے گا close interval کو دیکھیں میں یہاں لکھتا ہوں solution set کیا بنے گا ہمارا close interval جیس میں minus two سے two تک یہ close interval ہے اور اسے ہم سلیشن ریئر لائن میں کیسے represent کریں گے میں بنا لیتے ہیں دیکھیں یہ کوئی point ہے zero اور یہاں مرپس positive two ہے اور یہاں واپس دیکھیں minus two ہے اب یہ close interval ہے تو close interval کے لیے ہم سرکر کو feel کر دیتے ہیں close کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہ minus two سے two تک یہ بھی شامل ہیں points میں boundary میں تو اس کا اے یہ والا ایریا جو ہے bolt ہوگا جو یہ مرپس آنسل ہے دیکھیں یہ مرپس question number twenty one ہے تو اسے سول کرنے کے لیے دیکھیں وہی formula لگائیں کہ اگر کسی بھی variable کا mark sign ہو اور وہ less than equal to کسی بھی constant کے ہو تو اسے equal کر سکتے ہیں minus constant which is less than equal to x اور less than equal to positive constant کے سیم یہی چیز میں یہاں لکھ رہا ہوں دیکھیں یہ ایک یہاں شو کروا لیا اس کے بعد دیکھیں یہ ماں یہاں فرمولا کیا بنے گا minus three less than equal to t minus one which is less than equal to positive three کے اب اب دیکھیں یہ absolute value absolute value کو اس formula کی بیس پہ میں نے صرف کیا ہوا ہے تو دیکھیں اب میں کہتا ہوں کہ t اکیلا ہونا چاہیے t کے ساتھ minus one کو ختم کرنے کے لیے مجھے ہر طرف positive one ایڈ کرنا پڑے گا تو دیکھیں minus three plus one less than equal to t minus one میں پلاس one ایڈ کریں اور یہاں بھی پلاس one ایڈ کر دیا اب دیکھیں یہ minus one سے positive one cancel تو یہ انسر بنے گا minus two less than equal to یا three اور less than equal to four اب جو ہمارے پاس interval بنے گا اسے solution set میں ہم لکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ less than ہے اور ساتھ میں equal to بھی ہے تو equal to ذہر کہتا ہے کہ یہ close interval ہے تو دیکھیں minus two سے four تک یہ جو interval بنے گا وہ close interval بنے گا کچھ اس طرح سے تو اسے ایک real line میری present کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی پوائنٹ ہے zero اور یہ کوئی پوائنٹ ہے اس کے ساتھ minus two اور یہ کوئی پوائنٹ ہوگا اس کے ساتھ four تو اب آپ دیکھیں اس کو یہ کیونکہ کلوز انٹرول ہے تو کلوز انٹرول والے سرکل کو فیل کے جاتا ہے کلوز کر دیا جاتا ہے یعنی کہ minus two bottom minus two سے four تک کے جو پوائنٹ ہیں وہ ابھی شامل ہیں تو یہ والا یہ جو ہے وہ فیل ہوگا جی ہمارے پاس آنسر یہ ہمارے پاس question number 22 ہے تو وہی بات سے وہی فرمولہ جہاں لگے گا کہ اگر کہ دیکھیں کسی بھی constant variable کا مارسین ہو اور وہ less than ہو کسی بھی constant کے جیسے کہ یہاں دیا گیا دیکھیں constant one ہے اور یہ کوئی variable ہے تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں مائنس کا constant less than variable which is less than positive constant کے سیم یہی چیز جو ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہیں apply کریں کہ minus one which is less than t plus two which is less than one اب اب دیکھیں اس two کو خدم کرنے کے لئے مجھے minus two اس کے ساتھ لکھنا پڑے گا تاکہ two cancer ہو تو minus two ہر طرف add ہوگا minus one minus two which is less than t plus two اور minus two which is less than one minus two کے اب دیکھیں یہ minus three بنتا ہے اور یہ less than t اور less than یہ دیکھیں یہ minus one بنے گا کیونکہ اس سے یہ cancel ہوگا تو جو اس کا solution set بنے گا اسے میں لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں یہ less than ہے تو less than ہو یا greater than ہو تو وہ open interval کو represent کرتا ہے تو یہ open interval ہے کچھ اس طرح سے دیکھیں minus تو یہ بس بنے گا minus three سے minus one تو یہ ایک open interval ہے اب اس ریال لائن میں کچھ اس طرح سے draw کریں گے دیکھیں یہ کوئی point ہے جسے میں کہتا ہوں zero ہے اور یہاں پر جو چیز ہوگی وہ minus one ہوگی اور یہاں minus two اور یہاں پر پھر minus three ہوگا تو دیکھیں اب اب دیکھیں یہ open interval ہے تو سرکل کو open ہی رہنے دیں اس کے ان کے درمیان والا جو ریاں ہوتا ہے وہ بولد ہوتا ہے تو دیکھیں یہ اور آریا بولد ہوگا جی یہ میں پسند سال ہوں یہ دیکھیں یہ مرفس question number 23 ہے تو اسے solve کرنے کے لئے دیکھیں اگر کسی بھی یہ دیکھیں یہ complete ایک variable ہے تو variable اگر less than ہو variable کمارس اگر کسی بھی constant کے تو اس کے لئے formula ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ کو variable ہے اور وہ less than ہے کسی بھی constant کے تو ہم اسے equal لکھ سکتے ہیں minus constant less than x which is less than positive constant same formula یہاں نظر آتے ہیں تو دیکھیں اسے میں کچھ اس طرح سے لکھ سکتا ہوں minus 4 less than 3y minus 7 which is less than positive same اب دیکھیں اس minus 7 کو ختم کرنے کے لئے اس کے ساتھ مجھے positive 7 add کرنا پڑے گا whole equation میں تو میں یہ لکھ دیتا ہوں minus 4 plus 7 which is less than 3y minus 7 plus 7 which is less than 4 plus 7 3 which is less than 3 which is less than 11k اب دیکھیں اس وائے کے ساتھ 3 کو ختم کرنے کے لئے مجھے whole equation 3 divided کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں 3 over 3 which is less than 3 y over 3 which is less than 11 over 3 تو دیکھیں اس سے 3 کینسل ہوگا تو یہاں جو انسر بنے گا میں پاس 1 which is less than y which is less than 11 over 3 کے تو اب دیکھیں اس کا جو solution set بنے گا اسے میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ solution set اب دیکھیں یہ less than ہے جب less than ہو یا greater than کا sign دیا گیا ہو تو وہ open interval کو represent کرتا ہے تو یہ 1 سے 11 over 3 تک جو interval ہے وہ open interval ہے تو بے شک آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک open interval ہے اب اگر اسے ہم نے real line پر represent کرنا تو کس طرح کریں گے دیکھیں یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کوئی point ہے zero اس کے آگے یہ one ہوگا پھر اور one یہ two three four تو 11 over 3 تقریبا 3.6 تقریبا something equal ہوتا ہے تو یہاں اگر 3 ہوگا تو یہ یہ پھر یہاں ہوگا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس 11 over 3 ہے اب دیکھیں ان دو پوائنٹ کے درمیان والے ایریا کو آپ فیلٹ کر دیں اب دیکھیں open interval میں سرکل کو open ہی رہنے دیں جی یہ ہمارے پاس آنسا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس question number 24 ہے تو اسے سورٹ کرنے کے لئے دیکھیں اس کے لئے میں لکھتا ہوں کہ اگر دیکھیں کسی بھی ہمارے پاس variable کا mark sign ہو اور وہ less than دیکھیں کسی بھی constant کے تو وہ equal ہو سکتا ہے میں بس منس کا constant which is less than x or less than positive constant کے سیم یہ فرمولا میں یہاں لگا دیتا ہوں کہ منس کا 1 less than 2y plus 5 which is less than 1 کے اب اسے سوال کرنے کے لئے دیکھیں اس 5 کو ختم کرنے کے لئے ہاتھ مجھے منس کا 5 ایڈ کرنا پڑے گا منس 1-5 less than 2y plus 5 minus 5 which is less than 1-5 تو اس سے یہ کینسل ہوگا which is less than minus 4 اب اس 2 کو ختم کرنے کے لئے مجھے 2 پر ڈیوائیڈ کرنا ہوگا یہ کوئشن کو جامل سے 2 پر ڈیوائیڈ کروں گا تو یہاں ہمارے پاس منس کا 2 اور یہاں ہمارے پاس y بنے گا اور یہاں ہمارے پاس منس کا 2 یعنی کہ 2 پر ڈیوائیڈ کر دیا تو اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس آنسر کیا بنتا ہے 6 بنتا ہے سوری تو یہاں پھر ہمارے پاس آنسر بنے گا 3 تو مائنس 3 less than y which is less than minus 2 تو اب دیکھیں اس انٹرول کو لکھتے وقت یہ اب یہ اوپن انٹرول ہے تو اوپن انٹرول کو کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں سلوشن سیٹ میں کے اوپن بریکٹ سے مائنس 3 سے مائنس 2 تاک یہ جو انٹرول ہے وہ اوپن انٹرول ہے اب اگر ہم نے اسے ریا لائن میں ریپریزنٹ کرنا تو کیسے کریں گے دیکھیں اب یہ میرے پاس کوئی پوائنٹ ہے جیسے میں کہتا ہوں زیرو یہاں مائنس کا ٹو اور یہاں ہوگا مائنس کا ٹری اب دیکھیں اس کے دن کے درمیان والا جو اریا ہو وہ بولت ہوگا کیونکہ اب یہ سرکل جو ہے بیسے اوپن رہنے دے کیونکہ یہ اوپن بریکٹ ہے اس لیے سرکل کو اوپن رہنے سے انٹرول اوپن ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہمارٹ سین دیا گیا تو اگر ایکوال ٹو ہے کسی بھی کانسٹنٹ کے تو وہ اسے ہم ایکوال کہ سکتے ہیں مائنس کا کانسٹنٹ اور لائن ایکوال ٹو ایکس اور پازیٹیو کانسٹنٹ کے سیم بھی فرمولا میں یہاں لگا دی تو ہم دیکھیں مائنس کا ون لیس دین ایکوال ٹو زیڈ آور فائف اور مائنس ون لیس دین ایکوال ٹو ون کے اب سے مجھے منس rum کو ختم کرنے کیلئے دونوں طریق اور پالے کرا پڑے گا جب جب مانے Nous One حلید حلیات و آگے ہم سقای رہی化 و آہ لے پاس تال ہوگاؐ اور یہ پر دوں تل کے ہے jokaیی کو ختم کرنےنی جانہاں تل سل칙ز بھی دیکھا اور ولی سے ملٹی پلائی کریں گے تو 0 less than equal to 5 کو اس سے ملٹی پلائی کریں گے تو 5 سے 5 cancel z اور جب اسے 5 سے ملٹی پلائی کریں گے تو یہ بنے گا 10 اب اسے solution z میں کیسے لکھیں گے solution z میں دیکھیں اب یہ ہمارے پاس less than equal to ہے جب less than equal to ہو یعنی کہ less than کے ساتھ یا greater than کے ساتھ equal کا سائن دیے دے تو وہ close interval کو represent کرتا ہے تو یہ close interval ہے ہمارا پاس 0 سے 10 تک interval جو بنے گا وہ close interval بنے گا ہاں جی تو اس کے بعد دیکھیں اب ہمیں سے ریئر لائن بے کیسے represent کریں گے کچھ اس طرح سے دیکھیں یہ کوئی ہے point zero اور یہ zero سے 10 تک تو یہ positive 10 پھر یہاں ہوگا تو ان کے درمیان والا یہ جو point area ہے یہ ان کو یہ فیل ہوگا اب interval کیونکہ دیکھیں close interval ہے تو close interval کے لیے جو circle ہیں یہ فیلڈ ہوں گے یہ ہمارا بازہ بانا سلام یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس question number 26 ہے تو اسے صور کرنے کے لیے دیکھیں میں وہی again formula لکھ رہا ہوں کہ اگر یہ یا show کروائیں کہ اگر کسی بھی اگر کسی بھی variable کا مارس انتیاج ہے اور وہ less than ہو کسی بھی یا equal to ہو کسی بھی constant کے تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں مائنس کا constant less than equal to x or less than equal to positive constant کے سیم یہی formula میں یہاں لگا دیتا ہوں تو دیکھیں اسے کہہ لکھیں کہ ہم minus 2 less than equal to 3 over 2 z minus 1 which is less than equal to positive 2 کے اب دیکھیں ہم minus 1 ہے تو اس minus 1 کو ختم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا تو دیکھیں یہ minus 2 plus 1 add کرنا پڑے گا تو دیکھیں میں اس minus 1 کو ختم کرنے کے لیے مجھے positive 1 add کرنا پڑے گا تو less than equal to 3 over 2 z اور minus 1 plus کا 1 less than equal to 2 plus 1 دیکھیں اس سے minus 1 سے positive 1 cancel اور یہ ہمارے پاس minus 1 بنے گا less than equal to 3 over 2 z which is less than equal to 3 اب 3 over 2 کو ختم کرنے کے لیے مجھے whole equation کو 2 over 3 پر multiply کرنا ہوگا minus 1 multiply 2 over 3 less than equal to 3 over 2 z multiply 2 over 3 3 less than equal to 3 multiply 2 over 3 تو اب دیکھیں اس سے 3 سے 3 cancel 2 سے 2 cancel اور یہ میں بس بنے گا منس کا 2 over 3 less than equal to z which is less than equal to 3 سے 3 cancel تو یہ 2 بنتا ہے تو اب اس کا جو انٹروال بنے گا وہ کون سے solution z میں کون سے بنے گا تو میں میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ close interval بنے گا کیا یہ less than ہے اور ساتھ میں equal to 2 کا نشان ہے تو اسی وجہ سے یہ represent کرتا ہے کہ یہ ایک close interval ہے تو یہ اپنے پاس close interval بنے گا منس کا 2 over 3 سے 2 تک جو بھی interval ہے یہ close interval ہے تو اس کیلئے solution ساتھی میں میں اسے کیسے لکھیں گے تو میں یہ ریئر لائن بنا لیتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ 0 ہے اب منس کا 2 over 3 0.6 کے سامتنگ ایک پڑھاتا ہے اگر منس میں ہے تو یہ پھر یہاں ہوگا منس کا 2 over 3 اور یہاں جو آریا ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے یہاں 1 ہوگا تو یہاں پھر 2 ہوگا تو 2 یہاں ہوگا اب یہ دیکھیں close interval ہے تو close interval کے لیے دیکھیں ہم یہاں لکھتے تھے ہیں کہ circle کو field کا دیتا ہے یعنی کہ یہ close ہے منس 2 over 3 سے 2 تک کہ جو بھی پوائنٹ ہے وہ اس میں included ہے شامل ہے تو اسی وجہ سے یہ دیکھیں یہ close area والا area bolt ہوگا جی تو دیکھیں یہ ہمارے پاس question number 27 ہے تو اسے solve کرنے کے لیے دیکھیں اس میں ہم نے یہ formula لگانا ہے کہ کسی بھی constant کا mark sign ہو کہ اگر کسی کہ اگر کسی بھی variable کا mark sign ہو اور وہ less than ہو یا equal to ہو کسی بھی constant کہتے ہو منس constant less than x which is less than positive constant کے سیم گئی formula میں یہاں لگا تو دیکھیں یہ میں بنے گا منس کا 1 over 2 اور less than 3 minus 1 over x which is less than positive 1 over 2 اب اس 3 کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا منس 3 ایڈ کرنا پڑے گا ہر ایک کے ساتھ منس کا 1 over 2 اور منس کا 3 less than منس کا 3 اور یہ positive 3 منس کا 1 over x less than 1 over 2 اور یہ منس کا 3 یعنی کہ منس کا 3 ہر ایک کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد ہے کہ ان کا L سے بنیں گے 3 2 6 6 اور یہ منس کا 1 اور منس کا 6 منس کا 7 over 2 less than اب اس سے یہ cancel کریں منس کا 1 over x less than 3 2 6 منس کا 6 اور positive 1 یعنی کہ منس کا 5 over 2 اس کا L سے بنے گا اور اس کے بعد ہے کہ اس منس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ایکویشن کو منس 1 سے یا منس سے ملٹیپلے کرنا پڑے گا تو جب منس سے ملٹیپلے کریں گے تو positive minus minus positive ہوں گے 7 over 2 اور یہ sign of inequalities بھی چینج ہوگا تو یہ 1 over x اور یہ ہمارے پاس 5 over 2 تو اس کے بعد اب دیکھیں ہمارے پاس یہ 1 over x ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس just x ہونا چاہیے تو x کے لیے کہہ کرنا پڑے گا ایکویشن کو ریسی پروک کرنا پڑے گا تو یہ 2 over 7 اور یہ پھر sign of inequalities چینج ہوگا اور یہ x over 1 بنے گا اور یہ sign of inequalities پھر again چینج ہوگا تو یہ مارے پاس 2 over 5 بنے گا تو اب دیکھیں ایک کا جو solution set بنے گا تو اسے میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ open interval میں بنے گا کیونکہ یہ دیکھیں just less than ہے تو یہ open interval کو represent 2 over 7 اور 2 over 5 تک یہ open interval ہے تو یہ آپ اب اسے اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ solution set میں جو اس کا answer بنے گا یہ جو 2 over 7 ہے یہ ہمارے پاس 0.28 something equal ہوتا ہے اور یہ 2 over 5 یہ ہمارے پاس 0.4 کے equal ہوتا ہے یعنی کہ یہ 0.2 ہے اور یہ 0.4 ہے تو اسے ہم ریئر لائن میں کیسے represent کریں گے تو یہاں میں ایک ریئر لائن بنا لیتا ہوں تو دیکھیں یہ کوئی point ہے میرے پاس zero اور یہاں پر ہوگا 0.28 یہ جی 0.28 یعنی کہ 2 over 7 ہوگا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں وہ 0.3 ہوگا اور یہاں 0.4 ہوگا تو میں یہاں لیکھ دیتا ہوں یہ 2 over 5 ہے تو اس کے بعد دیکھیں انٹرویل کونسا ہے open interval یہ دیکھیں یہ open interval کی بریکٹر لگی ہوئے ہیں تو open interval میں ان کے open کو بیسے ہی رہنے دیتے ہیں تو اس کے area جو ہے وہ یہ والا بولٹ ہوگا ہی دیکھیں یہ ہمارے پاس آنسا ہے یہ ہمارے پاس question number 28 ہے تو اسے سول کنے کے لیے دیکھیں اس میں میں نے یہ فرمول لگا ہے کہ دیکھیں اگر کسی بھی وریابل کا مارٹ سائن ہو اور وہ less than x ایک ہے یعنی کہ constant کا equal ہو تو اس کے لیے ہم minus constant less than variable اور less than constant کا use کرتے ہیں تو اسے ہم یہ چیز میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ minus 3 less than 2 over x minus 4 less than 3 اب اس 4 کو ختم کرنے کے لیے مجھے ہر ایک کے ساتھ positive 4 add کرنا پڑے گا جب ہم دیکھیں اس کے ساتھ تو positive 4 add کریں گے تو minus 1 plus 4 تو آنسا کیا بنا one less than equal to 2 over x یہ تو minus 4 کے ساتھ جب plus 4 add کریں گے تو minus 4 plus 4 cancel zero تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے 3 کے ساتھ جب plus 4 add کریں گے تو 7 تو اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس 2 over x ہے یعنی کہ اوپر 2 کو ختم کرنے کے مجھے کیا کرنا پڑے گا ہول ایکویشن کو 2 پر ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا جب اسے 2 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ 1 over 2 لہذا جب اسے 2 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو 2 سے 2 cancel 1 over x اور جب اسے 2 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 7 over 2 اب مجھے value جائے صرف اور صرف x کی تو میں اسے کہہ لیکھ ساتا ہوں اس کا recipe pro لے لیں تو اب اس کا recipe pro لیں گے تو یہ 2 اور sign of inequalities change ہوں گے اگر یہ less than ہے تو یہ greater than اور یہ x over 1 تو 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا بھی جو recipe pro لیں گے تو sign of inequality change ہوگا تو یہ بنے کا 2 over 7 اب ہم اسے کچھ اس طرح سے بھی تو بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 over 7 less than x k اور x less than ہے تو سے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اب ہمارے پر جو solution سائٹ بنے گا تو وہ مجھے لکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ less than ہے تو less than represent کرتا ہے کہ یہ open interval کو represent کرتا ہے کہ 2 over 7 اور 2 کہ یہ تاک اپن انٹرور ہے اب اسے real line پر کیسے لکھیں گے تو یہاں ایک real line بنا لیتے ہیں دیکھیں یہ کوئی point ہے zero two over 70.28 something equal ہوتا ہے تو یہ یہاں ہوگا تو دیکھیں یہ یہاں is two over 7 اور یہ پہ two یہاں ہوگا اس کے بعد اب دیکھیں یہ interval کون سا ہے open interval ہے تو open interval کے لیے circle open ہی رہنے دیں ان کے درمیان والا جو area ہے یہ feel ہوگا کچھ ایسے یہ ہمارے پاس question number 28 ہے